بھروسے اور وشواس کے آدھار پر ہم جنتہ ووٹ کرتی ہیں ودھائکوں کو ووٹ کرتی ہیں ان لوگوں کو اور بناتی ہے ودھائک اور امید کرتی ہے ان سے کہ یہ ہمارا وکاس کریں گے ہمارے وکاس کا کام کریں گے امید کرتی ہے کہ یہ تمام سارے ودھائک اور تمام سارے جن پرتی ندی جنتہ کے معاملوں میں گمبھیر رہیں گے لیکن یہ گمبھیرتہ کس حد تک ہے اور یہ کتنے گمبھیر ہیں اس کا پورا ادھارن راجستان میں دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں کانگریس پارٹی ماکھول مزاک اپہاس اڑا رہی ہے لوگتندر کا اور یہ اپہاس کہیں نہ کہیں جنتہ کو پوری طرح سے رولا رہا ہے اور جنتہ کا وشواس لوگتندر سے اٹھا رہا ہے ہو کیا رہا ہے راجستان میں اور کس حد تک ہو رہا ہے اس بات کو سمجھنا ہوگا ویدھان سبھا کے اندر ویدھان سبھا ادھیکش کو ان ویدھائکوں کے پرشن پوچھنے پڑ رہے ہیں جو پرشنے تو دے گئے لیکن موجود ہی نہیں رہے اب پوچھئے ذرا ان سے کی مہدائے اگر آپ کے پاس ویدھائک بننے کے بعد ویدھان سبھا میں آنے تک کا وقت نہیں ہے تو کیا جنتہ کے مدے اٹھائیں گے کیا جنتہ کی بات اٹھائیں گے اس سے پہلے بھی ایسے بہت سارے واقع ہو چکے ہیں جہاں ابھی تو جن پرتین نے دیو کہ اس سے پہلے جو ادھیکاری ہیں ان کی بھی سیریسنیس پوری طرح سے دک گئی ایکسپوز ہو گئی کبھی انہوں نے پرانا بجٹ دے دیا تو کبھی ویدھان سبھا ادھیکش کو ہڑکانا پڑا ان ادھیکاریوں کو جو جواب دینا بھی ڈھنگ سے ضروری نہیں سمجھتے ان سارے مددوں پر باکچی چرچہ اور سارے مددوں پر پوری طرح سے وشلیشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں یوگی یوگیندر جو کی راجستان کی راجنیتی کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور راجستان پتری کا جیسے بڑے ناموں کے ساتھ نیشنل ایڈیٹر رہ چکے ہیں سر سواغت ہے آپ کا راجستان سبھواد میں جس طرح کے واقعے یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں جن پرتیندی جنتا کے بارے میں سیریس نہیں ہے ویدھایت ویدھان سبھا میں آنا ضروری نہیں سمجھ رہے اور ویدھان سبھا دیکھش کو ان کی گیر موجودگی وان کے سوال کو مجھنے پڑھ میں کیا ایک ویدھایت کے لیے ویدھان سبھا سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے ورم جی یہ جو آپ نے مددہ اٹھایا ہے یہ بہت ہی پراسانگیق مددہ ہے اور بہت اچھا مددہ اٹھایا ہے یہ اپسینٹ میں جواب دینے پڑے مطلب جواب تو ان کے پاس لکھی تھی چلے جاتے ہیں بھیجے تو ڈپارٹمنٹ دوارے جاتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جنہوں نے سوال لگائے یا پوچھے وہ لاپتا ہو گئے وہ اپسینٹ ہے اس کے مطلب صاف صاف یہ ہے کہ آپ کی پراتھ مکتاؤں میں ہی جنتا نہیں ہے آپ کی پراتھ مکتاؤں میں ہی نکاس نہیں ہے دوسرا ایک بہت تو بن گئے لیکن کام بلکل بلکل صحیح کریں آپ صحیح کریں دوسرا ورنجی میں ایک بات اور آپ کا دھیان چونکہ آپ جنرلسٹ رہے ہیں آپ بیروچیف رہے ہیں راہستان میں دو دو پرسیت نیوز چینل ہو کے تو میں آپ کا دھیان آپ کو یاد ہو کہ میں بتانا چاہوں گا کہ کانگریس کی جو سنسکرتی ہے وہ ہے ہی ایسی یہ کانگریس کی سنسکرتی کا پارٹ ہے انوشاچہ نہینتہ کرنا آراج اکتہ کرنا ہائی کمان کی باتوں کو فالو نہیں کرنا یہاں پر راہستان میں جب آپ یہ بتائیں سچین پائلٹ کے مددے کو لے کر کہ ان کو مکہ منتری کیسے روکا جائے نہیں بنایا جائے یا اس پر چرچہ تک نہیں کی جائے اس کو لے کر آپ نے ہائی کمان کے عادیز کے دجیاں اڑا گا لی آپ اپنی آپ اپنی ہائی کمان ہائی کمان کوئی سنتا کونے ہیں یہاں پر ان کو سیریسلی لے لیتے کیونکہ ان کے مددے اٹھانے کے لیے آپ کو ویڈان سبا میں جانا ہوتا ہے پر آپ ویڈان سبا میں موجود ہی نہیں آپ پتائیے سچین پائلٹ نے کس کے مددے اٹھائے تھے لاکھوں کسانوں کے مددے سرکار نے کیا اس پر کوئی سوال جواب کیا اور مددے اٹھانے والے کو پد نہیں ملے اس کے لیے آپ نے سب کچھ کر دیا کیا وکاس کے لیے اتنا کچھ کیا ہوتا تو شاید پتہ نہیں جانتہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ساری راجنیتی کیا ستین پائلٹ کو روکنے کے اٹھ گر دی میں ورنگی یہ کہہ رہا ہوں سوال بات واپس گھومپر کہہ وہی آتا ہے سوال یہ کہ راہول گاندی نے بھارت جڑو یاطرہ نکالی ودایت جنڈی رہے ودایت پرسن لگا کے لابتہ سوال یہ کہ پرسن کس کے ہیں یہ ودایت جانتہ آپ دے جوڑنے کی بات کر رہے ہو آپ دے جوڑنے کی بات کر رہے ہو یا آپ کی پارٹی کے حالت تو دیکھیں آپ وہ بکراو کے کاغار پر اس کے چار دھڑے الگ لگ جا رہے ہیں کوئی کچھ موت رہا ہے کوئی کچھ موت رہا ہے آپ بتائیے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں پوری طرح سے صاف ہے بڑی راجنیتیق پارٹی کا ٹکٹ چاہتے ہیں اور اس ٹکٹ سے جیت کر نیتا بننے کبھی اچھا رکھتے ہیں لیکن پرچار کے لیے ابھی بھی وارت یوہار کے پوسٹر بنانے کا پرانا طریقہ ہی اپنا رہے ہیں راجنیتک پرچار کے لیے پوسٹر ہوا پرانا ویڈیو انٹرویو کا ہے زمانہ رام میڈیا ورکس آپ کی راجنیتک پروفائل کو پاورفل بنانے کے لیے لائن ہے سپیشل ڈیجیٹل پاکیج جہاں پردیش کے لاکھوں سبسکرائیبر ویڈیجیٹل چینل کے ریپورٹر کیامرامن لیں گے آپ کا انٹرویو اور وہ ان چینلز پر پر پساریت ہوگا جنہیں پہلے سے لاکھوں لوگ سبسکرائب کیے ہوئے ہیں اور جن کے کروڑوں میں ویوز ہیں تو چھوڑیے پرانے طریقے اپنے انٹرویو کیامپنز اور ایونٹ کو کیز یہ جمعے جمعے چینلز کے ذریعے وائرل زہر جانکاری کے لیے نیچے دیئے ہوئے رہا اور سیون سٹار اس میں ہو رہا لیکن جب لیکن جب جنتا کے پرسن پوچھنے کا نمبر آتا ہے جگہ نہیں تب 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 وہ لاپتا ہے آپ بتائیے یہ پرسنے کون سے ہیں یہ ان کی دینک سمجھنے ہیں یہ جو پرسنے لگائے گئے ہیں یہ پرسنے کوئی کھیر کھانے کے لیے نہیں ہیں یہ پرسنے جنتا کی وہ سمجھنے ہیں کہ ان کو سڑک نہیں مل رہی ہے ان کے علاقے ویدان سوا چیتر میں ان کو بجلی نہیں مل رہی ہے ان کو پانی نہیں مل رہا ہے ان کے ہاں اسکول کی پروپلم ہے ان کے ہاں آسپتال کی پروپلم ہے ان کے ہاں صفائی کی پروپلم ہے ان کے ہاں راشن کاٹ سے جو راشن ملتا ہے اس کی پروپلم ہے یہ بنیادی سمجھتا ہے سوال سب سے بڑا یہ ہے کیا آپ ویدھائک سیون سٹار ہوٹلوں میں جانے کے لیے بنے ہیں آپ سوچئے جیسلمیر کا وہ ہوت ہوتل جہاں پر یہ رکے تھے ہوتل سوریہ گھڑ وہاں کا ایک ایک کمرہ چالیس چالیس ہزار روپے کا آتا ہے کیا آم ہمیں سوچ سکتا ہے کانگریس کا کلچر یہ ابھی رائیپور میں مہادیویشن ہوا ہے کانگریس کا راستی کارے کارنے کے بیٹھا کوئی ہے ان سب مددوں پر پھرسط ہی نہیں ہے آپ بھارے جوڑنے کی بات کر رہے ہیں کانگریس اندر یہ اندر کسک رہی ہے آپ بھارے جوڑنے کی بات کر رہے ہیں لوگتنٹر کو توڑ رہے ہیں لوگتنٹر تو چھوٹ رہے ہیں ان کے پاس ان میں کیا قوت رہ گئی ہے لوگتنٹ بچانے کی یہ تو ان کو بھارتی جنسہ پارٹی دھکے مار مار کے خود ہی سمٹا رہی ہے سمٹا سمٹا کر ان کو نورسیسٹ اک لے گئی اتھار بھارت دکشن بھارت سے ان کو بڑے بھارت سے کسکا کسکا کر نورسیسٹ کے باؤنٹری پر کونے پہ لے گئی اور آپ کیا برما میں بھیک بھیکیں گے ان کو آپ نے بتائیے آپ وہاں تین اسٹیٹوں کے چناہ ہوئے وہاں بھارت سے پارٹی نے پڑا پرتب لے گئی کانگریس خود اپنے آپ کو بھارت سے کانگریس مکت بنا رہی ہے لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس راج کے ویدھان سبا کے ویدھان سبا ادھکش کو ادھکاریوں کو بلا کے کہنا پڑے کہ بھائی سیدھیس ہو جاؤ کم سے کم پرشن کا جواب تو دے جاؤ ویدھائکوں کو درکار کرنی پڑے کہ تم تو ہو ہی نہیں میں تمہارا سوال پوچھتا ہوں یہ طریقہ ہے کیا لوگتنٹر سبا بھارت جی ابھی راہول گاندی نے کیمبریج میں بھاشن دیا ہے آپ دیکھئے تماشا دیکھئے آپ ویروتہ بھائیس دیکھئے کانگریس کا کیمبریج میں بھاشن دیتے ہو اڈانی کے خلاف بولتے ہو پردھان منتری پر سوال اٹھاتے ہو بھارت جوڑو یادرہ کرتے ہو لیکن ویدھان سبا میں آنے کا ٹائم آپ دیکھئے کیا کہ بولنے کی آجادی نہیں مل رہی ہے آپ کو ویدان سبا میں بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے جنتا کی سمشہ رکھنے کا صدر میں موقع دیا جا رہا ہے آپ کو وہاں کون روک رہے ہیں بیجے بھی روک رہی ہے راجستان میں راجستان میں کون ہے راجستان میں بھارتی انتہ پارٹی کا شاشن نہیں ہے راجستان میں کونگریس کا شاشن ہے لیکن ایک سوچنے کی بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ اس میں ویدھائکوں کی جتنی گلتی ہے اتنی ہی گلتی کونگریس حالا کمان کی بھی ہے آپ کا رائیپور ادیویشن جب چل رہا تھا تو ویدھان سبا کے چلنے کے دوران آپ رائیپور بلا رہے ہیں لوگوں کو یہ تو درباگ گیا ان کو پرواہ ہی نہیں ہے لوگ تنسر کی عام لوگوں کی آپ بتائیے پرواہ ہوتی تو راجستان میں ہنمان بینی والی اتنا بڑا نیتہ بنتا سچن پائلٹ بخالپت پر اتار ہو ہوتے زیادہ تر ریجنل پائلٹ بھارت میں بنی ہے وہ کانگریس سے ہی نکل کر بنی ہے سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ کانگریس کو فکر ہی نہیں ہے کہ ویدھان سبا کی سیریسنس ہی نہیں ہے کہ ویدھان سبا کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ویدھان سبا ستر میں جنتا کا کتنا پیسہ لگتا ہے جنتا کا کتنا پیسہ برباد ہوتا ہے اور آپ نے اس ویدھان سبا ستر کے دوران رائیپور بلا لیا سوال یہ ہے جن ویدھائکوں نے پیسہ لگائے اور جو گائب ہوگے وہ کیا اس دن کا ویتن بھتا نہیں لیں گے وہ لیں گے ویتن بھتا ویتن بھتا تو تین سو پیسہ لگتا ہے آپ ویدھان سبا آؤ ویدھان سبا ہم پیسہ لگا گے متا ہو آپ کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ آپ نے جنتاں مدھاتاں نے ایک بار ووٹ دے گا پانچ سال اپنے آپ کو لوگ کر دیا ہے اب وہ لوگ کی چابی جو پانچ سال بعد ہی ملے گی تعلیٰ کھولنے کے لیے تعلیٰ کھول جب تک تو یہ سوچتے ہیں کہ جب تک لوگ ہیں جب تک تو جنتا سے کوئی جنتاں سے سوال جب تک کر نہیں سکتی یہ کیا مزاق آپ نے لوگ تنسلکہ بنا رکھا ہے کم سے کم آئینہ تو دیکھتے ہوں گے مودھ ہو کر اپنا مودھ تو دیکھتے ہوں گے کہ کیا اور ویدھائک بارون جی ویدھائک کیوں سمیدن ہی نہیں ہوں گے کانگریس کے سرکار ہی سمیدن ہینتہ پر اتار ہو ہو رہی ہے آپ بتائیے کروڑی لال مینہ پلواماں کی ویرانگ ناؤں جن کے پتی دیش کی سیوہ کرتے ہوئے شہادت میں ہو گئے وہ ویرگتی کو پرابت ہوئے ان کو جو بیسک سویدھائیں ہیں وہ نہیں مل رہی ہیں تین دن سے وہ دھرنا دی رہے ہیں اندولن کر رہے ہیں اندولن کر رہے ہیں آج بتائیے انہوں نے پیدل مارچ نکالا ہے اور پیدل مارچ نکال کے راجبہوں کی طرف وہ گئے ہیں وہاں پولیس ان کو اریش کر لیا آپ بتائیے ایک ویرانگ ناؤں کے حالت دھرنے کے دور جیو بھارت باتا کے لیے جس نے اپنی جان دے دی اس کی بیوہ اس کی ودوہ ودہان سبا کے گیٹ پہ بھری دھوپ میں بیٹھنے کو مجبور ہے شرم مانی چاہیے برم جی مجبور کیوں نہیں ہوگی یہ وہی کانگریس ہے جس نے پلوابا اٹیک پر ہی جو ہے جب کانٹر اٹیک اس پہ سوال اٹھا لیے تھے آپ تو شہید مانتے ہی نہیں آپ شہید مانتے کھا ہے من سے تو مانتے نہیں جب وہ پورا پریشر دیش کا پڑا کانگریس کی جب ہائے آئے ہونے لگی اور ہائے آکار مچ گیا جب کانگریس کو لگا کہ آپ جو ہے وہ کئی موہ دکھانے کے قابل نہیں رہی ہے یہ آرت ہو گئی ہے تب انہوں نے سوکار کیا کہ ہاں بھائی وہ ہمارے ہاں وہ شہید ہوئے اور ہم نے کانٹر اٹیک وہاں کی آئے جا کر یہ بتائی یہ آرت ہے بچپن میں کہاوت آپ نے پڑی ہوگی کہ لوگ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتے ہیں لیکن کانگریس اکلوتی ہے ایسی پارٹی ہوگی پورے وشوہ میں بھارت کی کانگریس جو اپنے پیر ہی بار بار کلہاڑی پہ مارتی ہے اور ثابت کرتی ہے لگاتار بار بار کہ وہ نہ دیش کی فکر کرتی ہے نہ دیشواسیوں کی فکر کرتی ہے نہ جنتا کی فکر کرتی ہے فکر کیونکہ آپ شہیدوں کی فکر نہیں کر رہے ان کی ویرانگنا تین دن تک درنے پہ بیٹی رہی ایک منتری مکہ منتری کوئی نوکر شاہ ان سے ملنے نہیں آیا اور اگر کوئی راجستان سانسد اس کے لئے لڑ رہا ہے آپ گرفتار کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے آپ بتائیے نہیں ورنگ جی ایک مجدرباد دیکھی آپ گربہ کے دیکھی ہے آپ کہ ان میں سے ایک ورنگنا کی ثبت خراب ہو گئی اس کو اسپتال مرتی کرانا پڑا آپ مطلب یہ حالت ہے دیش میں جو دیش کے لیے قربان ہو گئے جنہوں دیش کے لیے اپنی شادت دیتی ان کے پریواروں کے ساتھ یہی سی تھی ہے اب بتائیے راجستان میں آپ کلپنا کیجئے عام لوگوں کے ساتھ کیا حالت ہے عام لوگوں کے ساتھ کیا حالت ہے اس کا رمونہ آپ نے بتائی دیا کہ ویدان سبہ میں پرسن لگا دیئے اور عدیقش مہدے کو جواب دینا پڑ رہا ہے آپ بتائیے یہ سرکار راجستان میں کا عدقاس کرے گی آپ نے لمبا چوڑا بیجٹ یہاں سامنے رکھ دیا چاہاں کر رہا ہے آپ کا سینک کلیان منتری جب ویرانگنا کو بیٹھنا پڑ رہا ہے دھوپ میں ویدان سبہ کی گیٹ کے بہار اور جو جنتنتر کی مالک جنتہ ہوتی ہے اس جنتہ کو بچانے کے لیے جو سینک لڑا تھا اس سینک کی ویدواہ کو آپ باہر بٹھا رہے ہیں دھوپ میں اور اندر کچھ میٹر دور مکھے منتری اور پوری سرکار بیٹھ گئے لیکن پوچھنے تک کی فرصت نہیں ہے یہی وہ سرکار ہیں جو بجٹ میں لوگ لباؤن گوشنا ہے کر رہی ہے آپ ہر بجٹ کے مد میں دیکھئے سوال یہ ہے کہ آپ پاس پانی نہیں آپ نے کل پر سے جکر کیا تھا جب جنتہ ہی آپ کے لیے اپہاس اور مجاک ہے تو کیسے یہ گوشنا ہے آپ کے لیے اپہاس اور مجاک نہیں ہوگی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا ہے ہمیں ضرور بتائیے گا اور بتائیے گا ہم اور کون سے مددے ہیں جن پر وشلیشن اور چرچائیں کریں آپ کن مددوں پر چرچائیں چاہتے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو اچھا لگا ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ایسے ہی وشلیشن اور چرچائیں لے کر آپ کے سمجھ آپ کے سامنے ہم آتے رہیں گے نمشکال کیسا ہو اگر آپ کی ویڈیوز کی سارے نیڈز کا آپ کو ایک ہی جگے سلیشن مل جائے تو اور وہ بھی ہائی کوالیٹی فاسٹ اور افورڈیبل انداز میں اور ذرا سوچیں کیسا ہو اگر اسی سلیشن میں آپ کو مل جائے پروفیشنل اکٹرز پورا ویڈیو پروڈکشن ہاؤس اور ہائیلی پروفیشنل ویڈیو ایکسپورٹس اور وہ وہ بھی بہت بھی کسٹ ایفیکٹیو طریقے سے اور کیسا ہو کہ یہ سب بھی آپ کو ڈیجیٹلی ڈیلیبر ہو جائے صرف کچھ کلکس میں جس سے آپ کا پیسہ اور وقت دونوں بچ جائے گا تو اب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے مشی میڈیا سلیوشنز کے ساتھ Welcome to مشی میڈیا سلیوشنز Your one-stop solution for fast and affordable videos for business promotion تو آج ہی کال کریں سکرین پر دیئے گئے numbers پر یا پھر لог ان کیجئے ہماری website پر